کٹھے کرتے ہیں مجھے تقریباً پندرہ سال ہو چکے ہیں پندرہ سال سے یہ نائف کٹھے کیے جا رہے ہیں اور اب بھی بہت سارے ہیں میرے پاس جو فارم پر پڑھے ہیں اور جگہوں پر پڑھے ہیں کچھ دوستوں کے طرح پڑھے ہیں تو یہ تو آپ کو جو میں نے آج دکھایا ہے میرے خیال سے پچاس کے قریب ہیں لیکن کافی سارے وہاں پڑھے ہیں جو سیم اسی طرح کے ہیں جو ان کے ساتھ جوڑی جوڑی ہے تو بہت سارے نائف ہیں جو آپ کو دکھانے والے ہیں وہ فارم پر ہیں جس دن آئیں گے وہ بھی ضرور دکھاؤں گا اور یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور نائف کی کلیکشن کیسی لگی اور کن کن لوگوں کو نائف کا شوق ہے اسلام علیکم میں اسمان بلوڑ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جی آج میں آپ کو اپنے نائف کی کنیکشن دکھانے لگا ہوں بڑے دنوں سے لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی اپنے نائف کی کلیکشن دکھائیں تو میرے پاس کچھ باہر کے امپورٹڈ نائفز ہیں کچھ نیٹو والے ہیں کچھ میں نے کوئٹا سے منگوائے ہیں کچھ چائنہ کے بھی ہیں اور کچھ میں نے خود بنوائی ہیں جو کہ پاکستان میں نہیں ہیں ایسے نائفز بھی ہیں جو آپ لوگ پہلی دفعہ دیکھیں گے تو یہ جو کلیکشن ہے یہ ہوبی ہے یہ مجھے بچپن سے ہے اور میں جانوروں کی ہوبی بھی ہے مجھے گنز کی بھی ہے نائفز کی بھی ہے تو میں آج آپ کو اپنے نائفز دکھاتا ہوں ڈیگرز دکھاتا ہوں اور کلہارے بھی دکھاتا ہوں ٹوکے بھی دکھاتا ہوں تو شروع کرتے ہیں جی اور میں آپ کو دکھانا شروع کرتا ہوں پہلے میں آپ کو یہ نائف دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ خوبصورت نائف ہے اور اس کی جو بناوٹ ہے اس کے اندر تامبے کا کام ہے سٹینلس ٹیل ہے اور اس کے اندر یہ آپ کلر فل دستی دیکھ رہے ہوں گے یہ پتھروں سے بنائی گئی ہے اور یہ پاکستان میں بنایا ہے لیکن اس لیول کے نائف نہیں بنتے کیونکہ یہاں پہ لوگ پاکستان میں اتنے پیسے نہیں خرچتے یہ بہت مہنگے نائفز ہیں اور یہ پاکستان میں اگر آپ نے بنوانے ہیں تو اس کے اوپر پیسے خرچنے پڑتے ہیں کیونکہ اگر آپ پتھر کا کام پیچھے کروا رہے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ کافی محنت طلب کام ہے تو آگے چلتے ہیں یہ ایک نائف ہو گئے آگے آپ کو دکھاتا چاہتا ہوں اور یہ اس کا کور ہے لیدر میں یہ نائف جی میں نے اس پہ دیکھا تھا پینٹریس پہ اور ایک گورے نے لگایا تھا تو پھر میں یہ بڑا شوک ہوا کہ میں یہ نائف بنوانا ہوں اصل میں اس نائف کے اندر مشکل کام جو تھا وہ یہ جو اس کی دستی پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جو دب آئی ہے دب بولتے ہیں کہ جو چوٹ لگی ہوئی ہے نا وہ بہتی نفیس اور بہت زبردست کام ہوا ہے اور اس نائف کو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے بنایا جاتا ہے کیونکہ میں نے اس کے اوپر ساری ورکنگ کی ہے اس کو جو یہ سٹیل ہے اس کو پانی میں ڈبویا جاتا ہے اور اس کے اندر خاص قسم کا جو یہ پانی کے اندر رکھا جاتا ہے اس کو اور خاص قسم کا کرنٹ گزارا جاتا ہے اور پھر اس کا کلر جو ہے یہ میٹ فینش میں آتا ہے اور یہ نائف کو زنگ بھی نہیں لگتا یہ اتنا اچھا نائف ہے آگے چلتے ہیں اس کے اوپر میں نے اپنا بولٹ کا لوگو بھی لگوایا ہے خاص جو ہے سی این سی مشین سے میں نے لوگو لگوایا ہے اچھا یہ بہت خاص نائف ہے جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں اور اس میں خاصیت یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس کے آگے میں نے دب ڈلوائی ہے اور یہ میں نے پینٹریس پہ ہی دیکھا تھا اور پھر یہ میں نے سیلف میڈ کروایا ہے یہ پہلے پاکستان میں بلکل بھی نہیں ہے میں نے خود بنوایا ہے اور اس سائیڈ پہ میں نے اپنا لوگوں بھی لگوایا ہے اس کے اندر خاص بات کیا ہے میں بتاتا ہوں ایک اس کا بیلنس کہ اگر آپ اس کو اس طرح انگلی پہ کھڑا کریں تو یہ دونوں سائیڈوں سے اس کا ویڈ برابر ہے اور دوسری چیز خاص کہ اس کے اندر ہرن کا سنگ استعمال ہوا ہے اوریجنل ریڈ ڈیئر کا سنگ جو ہے وہ اس کے اندر استعمال کیا گیا ہے جو اس کی دستی بنائی گئی ہے اور یہ گرپ بہت اچھی ہے وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کے پورے ہاتھ میں آتا ہے تو اس کی گرپ بہت اچھی ہے اور یہ بھی بہت مہنگا نائف ہے کیونکہ اس کے پیچھے ریڈ ڈیئر کا سنگ یہ بڑے مزے کی چیز ہے جی اس کے اندر تامبے کا کام ہوا ہے اندر کی سائیڈ سے اور اس کے اوپر سٹیل لگایا گیا ہے اور یہ سکل کمپنی کا نائف ہے یہ باہر کی کمپنی ہے بہت زیادہ فیمس اور بہت مہنگی کمپنی ہے اور یہ دمسکس سٹیل ہے دمسکس سٹیل بہت مہنگی دھاتا ہے یہ اس کا بنا ہے اور یہ ٹوکا سٹائل میں ہے یہ دیکھیں یہ ٹوکے کی طرح ہے جیسے آپ لوگ پہلے اس طرح دیکھتے تھے اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ پرانے دور میں اس طرح ہوتا تھا یہ آگے سے تھوڑا سا چوڑا ہے اور یہ بڑا ہینڈی ہے اور اس کو جب کھولتے ہیں تو اس کے اندر ایک یہ یہاں پہ سائیڈ پہ ایک سلائیڈ ہے اس سلائیڈ کو ایسے سائیڈ پہ کرتے ہیں فنگر سے تو یہ بند بھی ہو جاتا ہے اور یہ سکل کمپنی کا اس کے اوپر سکل بنا ہوا ہے اور اس سائیڈ پہ اس کے اوپر سکل لکھا بھی ہوئے کمپنی کا نام اور اگر اس کو بند ہوئے کو آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں اس کے اوپر بڑی خوبصورت نشکاری ہوئی ہے اور اس سائیڈ سے بھی ایسے یہ جربر کمپنی ہے بہت مشہور ہے اور آپ لوگ وہ دیکھتے ہوں گے ایک بندہ ڈی اس بندے کے اور یہ دھات دنیا کے اندر نمبر ون مانی جاتی ہے اور جربر کمپنی کے بہت مہنگے نائف ہوتے ہیں اور اس کا سٹیل بہت زبردست ہوتا ہے اس کو آپ کو بار بار دھار لگوانے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ ایک دفعہ جب دھار لگ کے آتا ہے تو یہ کئی سال تک اس کی دھار رہتی ہے اور یہ خراب نہیں ہوتی وجہ یہ ہے کہ اس کو نہ زنگ لگتا ہے نہ رس چاہتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے یہ بہت اچھا نائف ہے اور یہ پلاسٹک کا ساتھ اس کا کور بھی ہے یہ جربر کی ایک کلہاری ہے اور اس کلہاری کے بڑے کام ہے اس کا جو لیدر کا کور ہے یہ میں نے یہی بنوائیا ہے کیونکہ اس کا کور جو تھا وہ مجھے پسند نہیں آیا وہ اور سٹائل کا تھا تو میں نے الہیدہ سے یہ لیدر کا کور بنوائیا اس کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک سائیڈ ہے بوتل کھولنے والی اور اس سے آپ کسی چیز میں اڑا کے اس کو کاٹ بھی سکتے ہیں جیسے وائر کاٹنا چاہ رہے ہیں تو آپ وائر کے اندر ایسے کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ایسے ڈالیں گے اور ایسے کھینچیں گے تو یہ اس چیز کو کاٹ دے گا ٹینی کاٹنا چاہ رہے ہیں تو ٹینی میں ڈال کے آپ ایسے کھینچیں گے تو وہ کاٹ دے گا اس کے اندر تین سائیز کے نٹ بولڈ بھی آپ کھول سکتے ہیں ایک سائیز گاڑی کا کھولنے والا ہے ایک اور سائیز ہے اور ایک میں خیال سے دس بارہ نمبر جو ہوتا ہے نارمل نٹ وہ کھولتا ہے اچھا آپ اس کو ٹوکے کی طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کھول ہڑی کی طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر دونوں خوبی ہیں اگر آپ جنگل کے اندر ہیں اور آپ کوئی جانور کھانا چاہ رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کے بعد کوئی چیز نہیں ہے تو یہ آپ کو زبا کرنے کا کام بھی کرے گا یہ اس کا گوشت کاٹنے کا کام بھی کرے گا اور یہ ہڑیاں توڑنے کا کام بھی کرے گا تو یہ بہت اچھا نائف ہے جی یہ جو نائف آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ بچے تو دیکھ کے پہچانگے ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کہاں انہوں نے دیکھا ہے لیکن آپ لوگوں کو مجھے بتانا پڑے گا یہ جی بیٹ مین کا نائف ہے بیٹ مین ایک مووی ہے اس کے کریکٹر کے پاس یہ والا نائف ہوتا ہے اور یہ دیکھیں آپ اس کی شکل بھی جو ہے وہ بیٹ سٹائل میں ہے جیسے چمکا دڑ ہوتی ہے تو یہ نائف آپ کو بتاؤں بہت ہی خطرناک ہے وجہ یہ ہے کہ یہ یہاں سے بھی تیز ہے یہاں سے بھی تیز ہے یہاں سے بھی تیز ہے اور یہ بیک سے بھی تیز ہے اس کو بچے تو بلگل نہیں پکڑ سکتے اور اس کو پکڑنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اس کو ایسے پکڑیں اور دو دفعہ تو میں خود زخمی ہو چکا ہوں اس کو پکڑتے لیکن اس کو اسی طرح پکڑا جاتا ہے یہی سینٹر میں جو اس کی جگہ ہے یہی سے اس کو پکڑا جاتا ہے یہ بڑا خوبصورت نائف ہے اور اس کے اوپر ایک ٹارچ بھی ہے اگر آپ جنگل میں رات کو آپ شکار کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں تو آپ یہ ٹارچ بھی جلا سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کو کمپس بھی نظر آ رہا ہوگا اور یہ یو ایس اے کا ہے یو ایس اے امریکن نائف ہے اور اس کے پیچھے اس کا کور بہت خوبصورت ہے اس کے پر سٹیل کے بٹن لگے ہوئے ہیں اور سینٹر میں جو ہے یہ ہڈی ہے اونٹ کی ہڈی ہے یہ جو بھی ہے زیادہ طرح اونٹ کی ہڈی چیزیں اس میں خوبی ہیں اور یہ بڑا ہنڈی ہے اور اس کا ویٹ بھی بہت کم یہ کور جی مجھے ایک بہت زیادہ پسند آیا تھا تو میں نے یہ کور بنوایا اور یہ کور جو ہے یہ کور ہی بہت زیادہ مہنگا بنا تھا اس ٹائم لیدر میں اس کے ساتھ آپ بٹن بھی دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر بھی کام ہوا ہوا ہے تو اس کی جو اندر نائف ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے تھوڑا گندہ ہوا ہے میں نے کافی عرصے سے صاف نہیں کیا اس کے پر زنگ نہیں ہے یہ صرف گندہ ہوا ہے کیونکہ اسے صاف نہیں کیا گیا اس کا لیدر ہی اس کے اندر لگا ہوا ہے اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سٹیل میں بنے اس کے ساتھ پیچھے جو ہے یہ پتھر کا کام ہوا ہے اور اس کے اندر بہت خوبصورت بٹن جو ہیں وہ بھی اس کے اندر انگریف کیے گئے ہیں اور آگے خاص طور پر جو اس کے آگے لگوایا ہے یہ دمسکس سٹیل ہے جو بہت مہنگا ہے پاکستان میں یہ آویلیبل ہے اور پاکستانی وزیر آباد کے نائف بہت مشہور ہیں تو یہ میں نے وزیر آباد سے ہی بنوایا تھا اور یہ میں نے جو اس کا ڈیزائن ہے وہ انٹرنیٹ پہ دیکھا تھا یہ بھی پاکستان میں نہیں ہے اور یہ میں نے خود بنوایا ہے یہ جی بہت خوبصورت نائف ہے اور یہ وہی پروسس ہوئے ہے اس کے ساتھ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا پانی کے اندر رکھا جاتا ہے سٹیل کو اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ میں نے اپنا جو ہے لوگو انگریف کروایا ہے اور یہ خاص طور سے اس کے اوپر یہ رسیل پیٹی گئی ہے اور یہ رسیل پیٹنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی گرپ اچھی ہو جائے تو یہ بہت ہی خوبصورت نائف ہے یہ نائف کا کور بہت مزیک ہے اور یہ بھی سکل کمپنی کا باہر کی کمپنی ہے اور یہ آپ اس کے پر سکل کا مونو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا لیدر کا جو کور آئیے بھی باہر سے آئے اس کی خوبی ہے کہ آپ اس کو اپنی بیلڈ کے اندر پرو سکتے ہیں یہاں سے بیلڈ ڈالیں گے یہاں سے بیلڈ ڈالیں گے تو یہ آپ کی پہنٹ کے یہاں پہ ہنگ ہو جائے گا اور یہ اس کے اندر ایسے رہے گا جنگل کے اندر اگر آپ جا رہے ہیں اور ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس کو ایسے نکال سکتے ہیں اور اس کی بہت خاص بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا اگر چھیننے کی کوشش کرے گا تو زخمی ہو جائے گا اور وہ کیسے یہ انگلی آگئی اس میں اب اس کو چھیننے نہیں جا سکتا جیسے آپ سے کوئی چھیننے کی کوشش کرے گا دیکھیں گن تو چھینی جا سکتی ہے اگر آپ نے ایسے انگلی ڈالی ہوئی ہے ظاہری بار اس کے آگے تیز دھار نہیں ہے لیکن اس کے آگے یہاں نیچے بھی تیز دھار ہے یہ آگے بھی تیز دھار ہے تو یہ دونوں طرف سے تیز ہے اس کو پکڑا نہیں جا سکتا آگے سے اور یہ بھی سٹیل میں بنے ہے اور ایک اور بڑی مزے کی بار بتاؤں اس کے پیچھے آپ یہ دیکھ رہے ہیں چھوٹی سی جگہ یہ کیوں ہے یہ کوئی چیز توڑنا چاہ رہے ہیں آپ تو نیچے مار کے وہ چیز توڑ سکتے ہیں گاڑی کا شیشہ توڑنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایسے ماریں تو گاڑی کا شیشہ ٹوٹ جے گا جو بھی آپ توڑنا چاہ رہے ہیں وہ اس سے ٹوٹے گا یہ اس کی گرپ ہے اور بہت ہی اچھا نائف ہے یہ نائف اس کا کور بڑا خاص میں نے بنوا ہے تھا یہاں سے یہ نائف بھی وزیرستان سے بنا ہے اور یہ نائف جو ہے جیسے آپ لوگ پہلے دیکھتے تھے جوتے سینے والے لوگوں کو یہ اس سٹائل میں ہے یہ دیکھیں بلکل آگے سے بریق ہے اور پیچھے سے یہ موٹا ہے اور یہاں اس کے جو آپ ہے اس طرح انگلی پھسا سکتے ہیں یہ بھی اچھی گرپ ہے اور یہ بھی پیچھے سے مارا جا سکتا ہے لیکن اس کی اندر جو استعمال کیا گیا ہے وہ اونٹ کی ہڈی استعمال کی گئی ہے یہ دونوں طرف سے کلر چینج ہے ہڈی کا کلر کیونکہ میچ نہیں ہوتا تو پھر دونوں طرف سے اس کا ایک سائٹ سے ڈارک ہے ایک سائٹ سے لائٹ ہے آگے اس کے جو ہے تامبے کا کام ہے اور آگے یہ وہی دمسکس ٹیل ہے تو بہت اچھا نائف ہے اور اس کا کور بنوانے میں بڑی محنت کرنی پڑی تھی کیونکہ اس کو نائف بیجنا پڑا تھا کہ نائف میرے پاس ہوگا تو میں اس کا کور بنا پاؤں گا تو پھر اس کا کور بنا تھا یہ ایک چھوٹا سا چائنہ کا نائف ہے میں کہا تھا میرے پاس چائنہ کے بھی ہیں تو یہ چھوٹا سا ایک چائنہ کا نائف ہے آپ کو دکھاتا ہوں بڑی خوبصورت تلوار سٹائل میں ہے اور پورا ڈیگر ہے اور یہ پیچھے سے کھلتا بھی ہے اگر آپ اس کو اس طرح کھولنا چاہیں تو یہ کھلتا بھی ہے اور اس کے اندر آپ جلانے والا جو مواد ہوتا ہے وہ اس کے اندر پٹاس رکھتے ہیں ایسی چیز رکھ سکتے ہیں جو آپ کو جنگل میں زور پڑی یہ آگ لگانے کے لیے تو آپ اس کو جلا پائیں تو یہ نائف بھی کارامت ہو سکتا ہے اور مزے کی بات یہ ایسا سٹیل ہے اس کو بھی زنگ نہیں لگا یہ کئی سالوں سے ہے میرے پاس یہ بہت تیز ہے یہ دونوں سائیڈوں سے یہ دونوں سائیڈوں والا نائف ہے دونوں سائیڈوں سے تیز ہے آپ اس کو استعمال صرف نیزے کے ٹائپ سے ہی کر سکتے ہیں ورنہ اس کو آپ کسی چیز کو کاٹنے کے لیے یا زبا کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں طرف سے تیز ہے یہ صرف کھوپا ہی جا سکتا ہے جس کے اندر گھوپنا چاہے انسانوں کے اندر تو بلکل بھی نہیں یہ نائف میں بھی پیچھے ہڈی استعمال ہوئی ہے آگے دمسکس ٹیل ہے سینٹر میں وہ ہے اور اس کے ساتھ کے محباب اور بھی ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ سیٹ ہے پورا اس میں میں نے وائٹ بنوایا تھا براؤن بنوایا تھا ایک ریڈ بنوایا تھا اور ایک اور میں نے وائٹ کلر میں یہ وائٹ ہے اور اس کے پیچھے جو ہے یہ ہڈی استعمال ہوئی ہے دو کے پیچھے اور دو کے پیچھے جو ہے وہ لکڑی استعمال کی گئی ہے اور آگے وہی دمسکس ٹیل ہے تو یہ نائف یہ آپ استعمال کیے جا سکتے ہیں زبا کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے کیونکہ یہ کار آمد یہ ایک اور آگیا فنگر والا اور یہ مچھلی کے شکار پہ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے مچھلی کاٹنے والوں پہ ایسے نائف ہوتے ہیں یہ پیچھے سے آپ بوٹل اوپن کر سکتے ہیں اور اس کے اندر یہ سینٹر میں تیز ہے تو آپ تار کاٹ سکتے ہیں لکڑی کاٹ سکتے ہیں جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اور اس کی گریپ بہت اچھی ہے کیونکہ یہ نیچے سے یہ والی فنگر اس کے اندر چلی جاتی ہے اور یہ آپ کی پوری گریپ ہے تو اگر آپ تیزی سے ایسے کر بھی رہے ہیں کسی چیز کو پنچ بھی کر رہے ہیں تو یہ بہت خطرناک نائف ہے اور بہت مزے گا اس کی گریپ بہت مزے گی ہے اور پیچھے اس کے وہی ہڈی کا کام ہو یہ بہت مزے گا مجھے پسند ہے یہ سکل کمپنی کا ہے اور سارے نائف سے آگے آپ نے دیکھا ہے کہ دمسکس سٹیل کا کام ہویا ہے اس کے اندر جو ہے وہ دمسکس سٹیل بیک پہ بھی ہے اور فرنٹ پہ بھی ہے اور یہ بچوں کو پتہ لگیا ہوگا یہ کون سا نائف ہے یہ نینجا ٹائٹل کارٹن کے اندر اس کے دونوں ہاتھوں میں ہوتا ہے اور اس کی گریپ بہت اچھی ہے آپ اس کو ایسے بھی پکڑ سکتے ہیں ایسے بھی پکڑ سکتے ہیں اور ایسے بھی پکڑ سکتے ہیں اس کی بہت ساری گریپس ہیں اور یہ بھی سکل کمپنی کا نائف ہے سکل کمپنی اگر آپ سرچ کرنا چاہیں تو آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں اور یہ دمسکس ٹیل میں بنائے اور بڑا وزنی نائف ہے یہ آپ کو دیکھنے میں الگا لگ رہا ہوگا بہت وزنی ہے اس کا کور بھی میں نے پاکستان میں بنائف یہ نائف جو ہے یہ بچوں کو بہت پسند آئے گا اس کے اندر دوری ہے آپ جنگل میں جا رہے ہیں گلے میں ڈال سکتے ہیں اور اس کے اوپر یہ دو بٹنز ہیں اگر آپ ان کو پوش کرتے ہیں تو یہ رام سے کھل جاتا ہے اور بچوں نے دیکھ لیا ہوگا یہ کیا ہے یہ سپائیڈر مین نائف ہے اور یہ بہت ہنڈی ہے جیسے آپ دیکھ رہے تھے آگے انگلی ڈالنے والا تھا پہلے گریپ اچھی ہو جائے کوئی چھین نہ سکے اس میں پیچھے انگلی ڈالی جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ فنگر اس کے اندر آگئی یہ تین فنگر یہاں آگئی اور یہ بڑا ہنڈی ہے اور یہ جو ہے یہ بہت تیز نائف ہے یہ دیکھنے میں تو آپ کو کھلو نہ لگ رہا ہوگا لیکن یہ بہت خطرناک ہے یہ جی ایک نائف ہے اور یہ کیمو فلیج ہے اور بہت تیز ہے اس کو میں نے استعمال بھی بہت کیا آپ کو اس کی شکل سے نظر آ رہا ہوگا شکار کے اوپر بہت زیادہ گھسا ہوئے اور کلمبین نائف ہے یہ اور بہت زیادہ ہنڈی ہے اور اس کی گریپ جو ہے وہ پلاسٹک کی ہے اور کیمو فلیج کلر کیا گیا ہے تو یہ امپورٹڈ نائف ہے اور یہ بھی باہر کی کمپنی ہے اور اس کے اندر بھی وہی فولڈنگ سسٹم ہے کہ آپ نے اس کو کھولنا ہے تو یہ یہاں پہ ایک بٹن ہے یہ استعمال اتنا ہوئے کہ تھوڑا سا مشکل ہو گیا اس کو یہ ایسے کر کے سلائیڈ کریں تو آپ یہ کھل جاتے ہیں یہ آگیا بروننگ بروننگ گن کی بہت بڑی کمپنی ہے اور یہ بروننگ کمپنی کا نائف ہے اور یہ بہت خوبصورت نائف ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور بہت قیمتی بھی ہے اس کے اوپر یہ ریڈ ڈیئر بنا ہوئے ہرن بنے ہوئے دونوں طرف اور یہ اس کے اندر یہ جگہ جو ہے یہ پینٹ کے اندر لگانے کے لیے کہ آپ اس کو ہینگ کر سکتے ہیں میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں پاکٹ کے ساتھ کہ یہ آپ ایسے کر کے ایسے پینٹ کے ساتھ بھی ہینگ کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی خاص قسم کی دھات ہے اور اس کو بھی زنگ نہیں لگتا یہ بروننگ کمپنی ہے یہ اس کا لوگو ہے بروننگ کمپنی کا اس کے ساتھ اور اس کے اندر بھی پیچھے کٹر موجود ہے اس کے اندر دو قسم کے کٹر ہیں ایک یہ اس کے اندر کٹر موجود ہے جو بہت تیز ہے اور ایک اس کے پیچھے یہ ہے جو شیشہ توڑنے اور اور چیزیں ہیں اگر آپ برف توڑنی ہے کچھ بھی توڑنے ہے تو یہ استعمال کر سکتے ہیں آپ اگر آپ برف میں پھنس گئی ہیں یا کچھ ایسا سین ہے تو اس سے آپ وہ بھی توڑ سکتے ہیں یہ جو دوسرا ہے یہ بھی بروننگ کمپنی کے اور یہ اس کا مزے کا بات بتاتا ہوں میں آپ کو کہ یہ میرا فیورٹ بھی ہے اور اس کے اندر میں نے یہ ڈوری بھی ڈالی ہوئی ہے کہ میں اس کو ایسے کر کے لپیٹ لیتا ہوں تاکہ یہ ہاتھ سے چھوڑے نا اور اس کے اندر بھی یہی پینٹ کے اندر لگانے والا ہے اور یہ شیشہ توڑنے والا ہے اور اس کے اندر جو خاص بات ہے جو مجھے یہ پسند ہے اس کے پر ولف بنا ہوا ہے ولف جو ترکیوں کا نشان ہے وہ ولف ہے کیونکہ ولف کو کبھی تابع نہیں کیا جا سکتا کبھی آپ سرکس کے اندر نہیں دیکھیں گے کہ ولف کام کر رہا ہو ولف ہمیشہ جو ہے وائلڈی رہتا ہے اور اس کے اوپر یہ ولف بن ہے اور مجھے یہ پسند ہے یہ بھی سکل کمپنی کا ہے اس کے اوپر پیچھے جو ہے وہ ہڈی کا کام ہے اور وہ نظر بھی آ رہا ہے گرینز اور ادھر یہ سکل بنا ہوا ہے یہ چھوٹا سا نائف ہے اور یہ دمسکس ٹیل ہے اس کے اوپر بھی ٹرائس کا لکھا ہوا ہے اور اس کی بھی گرپ دو فنگرز کی گرپ پر زیادہ نہیں ہے اس کی گرپ اتنی اچھی نہیں ہے مجھے نہیں پسند اور ایسے نائف خوبصورت ہے لیکن مجھے اتنا یہ کارامر نہیں لگتا اس کے اندر یہ دمسکس ٹیل میں بن ہے اور اس کا جو ہے یہ لیدر جو ہے یہ باہر سے ہی آیا اور یہ پینٹ کے اندر آپ کی بیلڈ اس کے اندر چلی جاتی ہے یہ چھوٹا سا ایک نائف ہے بہت خوبصورت ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں سکل کمپنی کا ہے اور اس کا جو کور ہے وہ بھی باہر سے ہی آیا ہے تو یہ دیکھیں چھوٹا سا اور یہ آگے سے جو ہے اس کا مو ہے شارک کی طرح اور اس کو شارک نائف بولتے ہیں یہ اس کے اندر دو فنگرز جاتی ہیں اور یہ بہت خطرناک چیز ہے یہ بھی اسی طرح ہے کہ آپ اس کے کٹ کٹ لگا سکتے ہیں یا آپ کے ہاتھ میں ہو تو کوئی چھین نہیں سکتا تو بہت مزے کا نائف ہے یہ جی ٹوکہ ہے بڑا استعمال ہوئے ہے اس پہ تھوڑا سا رست آیا میرے صاف نہیں کیا میں نے اس کو کافی دنوں سے تو یہ دمسکس ٹیل میں بنے اور یہ وزیر آباد کا ہے اور کافی ہنڈی ہے یہ میں نے بہت استعمال بھی کی ہے گوشت کاٹنے کے لیے جو شکار کا گوشت ہوتا ہے اس کو کاٹنے یہ جی بڑی خاص چیز ہے آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ ڈرل نائف ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں دیواروں میں ڈرل کی جاتی ہے لکڑی کے اندر ڈرل کی جاتی ہے ایسے ہی یہ ڈرل نائف ہے یہ ڈرل کرنے کے کام آتا ہے اور اس کا کور بہت خوبصورت ہے یہ میں نے وزیر آباد سے بنوایا ہے اور اس کو بنانے میں کافی دن لگ گئے اور یہ میں نے اپنا ڈیزائن دیا تھا اس کو اس نے بنایا اور یہ بہت بزنی بھی ہے اور یہ دمسکس سٹیل میں بنائے تو ظاہری بات ہے مہنگا بھی ہے آگے چلتے ہیں ایک اور میرے پاس ہے سیم اسی کیٹیگری کا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں سیم کیٹیگری کا ڈرل نائف ہے اور وہ بھی بہت خوبصورت ہے وہ سٹیل میں ہے اور سائز میں بھی بڑا ہے تو یہ ہے وہ جس کے اندر سراخ بھی ہیں اور خوبصورت بھی ہے یہ سٹینلس سٹیل میں ہے اور یہ بھی ڈرل نائف ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے اندر مارتے ہیں تو یہ پورا ہی گھوس جائے گا اور یہ خود موف کر جائے گا یہ اپنی جگہ خود بنائے گا بہت شارپ ہے اس کو بھی آگے سے پکڑا نہیں جا سکتا اگر یہ آپ کے ہاتھ میں ہے تو کوئی چھین نہیں سکتا یہ بڑا خاص نائف ہے جی اور اس کی خاصیت میں بتاتا ہوں کہ یہ پیچھے بیلڈ میں لگ جاتا ہے جیسے میں نے یہ ادھر بیلڈ میں لگایا ہے پیچھے اور میں اس کو ایسے نکال سکتا ہوں تو یہ جو ہے بہت بڑے سائز کا نائف ہے اور ڈیگر ٹائپ ہے اور یہ بھی امپورٹڈ ہے اور بہت شارپ ہے اور یہ جنگل میں آپ استعمال کر سکتے ہیں جھاڑیاں کاٹنے کے لیے اور چیزوں کے لیے زباہ کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت ہینڈی بھی ہے اور یہ جو ہے یہ اس کا لہیدر کا کورن میں نے یہی سے بنوا ہے تھا اور اس میں بھی آپ کوئی چیز رکھ سکتے ہیں اپنے کام کے لیے اور یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا یہ آپ کی پیچھے بیلڈ میں لگا ہوتا ہے اور آپ اس کو نکال سکتے ہیں آپ اس طرح بھی بیلڈ لگا کے ہینگ کر سکتے ہیں جیسے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے چھائنا کے نائف ہیں اور یہ شکار پر سب سے زیادہ کام آتے ہیں کیونکہ آپ پاکٹ میں ڈال لیتے ہیں اور بہت زیادہ شارپ ہیں اور اس کے اوپر بھی یہ عام نہیں ہے اچھا نائف ہے اس کے اوپر ڈرائگنز بنے ہیں ایک یہ میں پبلیو میں ہیں اور لوگ یہ نا سوچیں کہ میں بیچ رہا ہوں بیچوں گا میں بلکل نہیں یہ میرے اپنے شوق کی ہیں کہ میں ان کو دکھا رہا ہوں اور بیچنا چاہ رہا ہوں بیچوں گا نہیں یہ میرے اپنے شوق کی ہیں یہ جو نائف ہے یہ بھی میرے پاس بہت پرانا ہے یہ دیکھیں کتنا استعمال ہوا ہے اس کی ٹپ بھی میرے سے ٹوٹ گئی ہے اور یہ بہت ہی لائٹ ویٹ ہے اس کے اوپر بھی یہ اورنج کلر کے سکلز بنے ہیں اور اس کا بلیڈ بہت تیز ہے گلٹ کمپنی کا ہے اور یہ بھی امپورٹڈ ہے اور ہر شکار پہ ساتھ ہو یہ جی بہت خوبصورت نقشکاری ہوئی ہے یہ وزیرستان کا کام ہے یہ دیکھیں آپ اوپر سے دیکھیں اس کو ادھر سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اوپر بہت کام ہوا ہے اور یہ بھی دمسکس چیل میں بنے اور ساتھ تامبے کے اوپر نقشکاری پھول بنے ہوئے ہیں اور پیچھے انہوں نے ہڈی کو بلیک کیا ہوا ہے ہورن یہ ہڈی بھی لگاتے ہیں اور سنگ بھی لگاتے ہیں اس کے پیچھے جو ہے وہ بیفلو سنگ ہے یہ بیفلو کے سنگ کا بنا ہوا ہے اس کا جو بیک ہے جہاں سے آپ پکڑتے ہیں اور یہ پورا کھل گئے اب اس کو بند کرنے کے لیے وہی ٹیکنیک ہے کہ اس کو لائپ پہ سلائیڈ کریں اور آپ اس کو ایسے کر کے بن یہ بھی بھائی جن یہ ابھی تک میں نے آج پہلی دماغ کھولا ہے اور یہ نائف بہت خوبصورت لگا تھا مجھے میں نے اس لیے بنوائے اس کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نقش کاری ہوئی ہے اور دمسکس چیل سے پیچھے کام ہوئے آگے ہوئے سینٹر میں ہوئے تو یہ بھی میں نے اپنا ڈیزائن دے کے بنوائے تھا اور یہ بھی وزیرستان سے بنائے اگر آپ پیسے خرچ دیں تو وزیرہ باد ولے آپ کو اچھا نائف بنا دیتے ہیں اور پیسے خرچیں گے وہ کہتے ہیں نا جتنا گلڈ ڈالیں اتنا میٹھا ہے تو پیسے خرچیں گے تو اچھی چیز بنی جائے یہ ایک میرے پر نائف ہے چھوٹا سا بلیو کلر میں اور صاف نہیں کیا میں نے کافی دنوں سے یہ بھی دمسکس چیل میں ہے اور خوبصورت ٹوکے کی طرح ہے چھوٹا سا اور یہ اوپر سے تیز نہیں ہے دیکھنے میں لگ رہا ہے لیکن یہ آگے سے ہی تیز ہے اور یہ بھی نقش کاری ہوئی ہے پوری آگے پیچھے اور بہت خوبصورت نائف ہے تو میرے نائف کی کلیکشن آج ختم ہو گئی کچھ میرے نائف جو ہیں وہ فارم پہ بھی پڑھیں اور وہ فارم علی نائف جو ہیں وہ کسی دن گھر لاؤں گا پھر آپ کو دکھاؤں گا ایک میرے پاس بہت بڑی آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہوگا وہ بھی دکھاتا ہوں یہ جی کلھڑی ہے اس کے اوپر یہ سکل بھی بنا ہوئے ہے اور یہ بھی امپورٹڈ ہے چائنہ کی ہے اور بڑی اچھی ہے اور اس کا ویڈ جو ہے کافی زیادہ ہے لیکن یہ استعمال نہیں کی جا سکتی ہے آپ نے ارتگل ڈراما دیکھا ہوگا اس کے اندر اس طرح کی کلھڑیاں انہوں نے پکڑی ہوئی ہیں تھور مووی کے اندر ہے اس طرح کی کلھڑی اور اب وہ دور نہیں رہا کہ اس کو استعمال کیا جائے لیکن یہ خوبصورتی کے لیے بہت اچھا ہے اور اس کو دوار پہ آپ ہینگ کر سکتے ہیں اور اس کی جو یہ ہے لکڑی کی ہے آگے یہ جو ہے سٹیل ہے اور اوپر اس کے سکل بنے ہوئے ہیں تو آج کل لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرنے ہیں وہ ارتگل ڈرامے کی ورائے سے تو یہ جی ساری کلیکشن دی میں نے آپ کو دکھائی اور فارم سے میں کچھ دنوں کے اندر اور نائف لے آؤں گا جو میرے فارم پر پڑھیں پھر آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا جی آپ لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کتنے عرصے میں کٹھے ہوئے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کٹھے کرتے ہیں مجھے تقریباً پندرہ سال ہو چکے ہیں پندرہ سال سے یہ نائف کٹھے کیے جا رہے ہیں اور اب بھی بہت سارے ہیں میرے پاس جو فارم پر پڑھے ہیں اور جگہوں پر پڑھے ہیں کچھ دوستوں کے طرح پڑھے ہیں تو یہ تو آپ کو جو میں نے آج دکھائے ہیں میرے خیال سے پچاس کے قریب ہیں لیکن کافی سارے وہاں پڑھے ہیں جو سیم اسی طرح کے ہیں جو ان کے ساتھ جوڑی جوڑی ہے تو بہت سارے نائف ہیں جو آپ کو دکھانے والے ہیں وہ فارم پر ہیں جس دن آئیں گے وہ بھی ضرور دکھاؤں گا تو میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور نائف کی کلیکشن کیسی لگی اور کن کن لوگوں کو نائف کا شوق ہے پلیز یہ بھی اچھ اب میرا کوئی دوست اگر مجھے پوچھتا ہے نا بھائی میں باہر سے آ رہا ہوں اور آپ کے لئے کیا لے کے آؤں تو میں اس کو کہتا ہوں بھائی ایک نائف لے آئیں وہاں سے تو کچھ لوگ بہت اچھا نائف لے آتے ہیں اور کچھ تھکڑ سا لے آتے ہیں تو بہت بہت شکریہ ان لوگوں کا بھی چاہے جیسا بھی لاتے ہیں محبت میں لاتے ہیں تو وہ بھی اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا سلطان بھائی ہے ایک دوست ہے انہوں نے مجھے کافی سارے نائف دیئے تو سلطان بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ